اس وقت دو خاص لوگ ہیں ہمارے پروگرام میں مہمان کومن ویلت گیمز میں گولڈ میڈل جیتنے والے گجراوالا کے پہلوانوں کے تو چرچے ہر جگہ ہیں لیکن اسی پہلوانوں کے شہر گجراوالا کے نوجوان سے ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں میڈل کے بجائے اپنے لیے باہر سے نئی جو ہمسفر ہیں وہ لے کر آئے ہیں اور ان کی ہمسفر کا تعلق ہے روس سے اور گجراوالا کے محمد علی یوسفی صاحب ہیں ان کی محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان آئی ہیں محمد علی یوسفی اور روس کی پولینہ بطرینہ ہمارے مہمان ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم تو یہ مجھے ذرا کہانی تو سمجھائے نا بھائی یوسفی علی بھائی کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ کیسے آپ دونوں کا تعلق جڑا سوشل میڈیا پر اور کیسے پھر یہ معاملہ شادی تک مہنچا ایکچلی ہم لوگ لاکڈاؤن میں یہ اپنے گھر میں تھیں اور فسے تھے اور میں آؤٹ آف کنٹری تھا تو میں کینیا ایفریکن ریجن میں تھا اور میں باہر پاکستان نہیں آ پا رہا تھا تو میں نے کہا کوئی سوشل ایکٹیوٹی ہو نہیں چاہیے گھر کے اندر تو اس میں خواتین سے بات کرو خواتین سے نہیں ایکچلی یہ ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم تھا انٹرنیشنز اور اس طرح کے پلیٹ فارمز اس پہ ہم لوگ ریلجیس اور مختلف پلیٹ فارمز ہم ڈسکرس کرتے ہیں تو وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مزید پوچھا کہ انہوں نے مجھے کہ آپ تم عورتوں سے اور لڑکیوں سے بڑی محتاط طریقے سے بات کرتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے یہ بڑی ریسپیکٹ دیتے ہو تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ ہماری ریلجیس بیکگراؤنڈ ہے ریلجیس لرننگز ہے اور ہماری کلچرل بیکگراؤنڈ ہے تو اس سے ہی بات آگے پاکستے ہیں تو یہ شادی تک پھر بات کیسے پہنچی میں نے پہلے پروپوز کیا تھا کیونکہ کافی انڈرسٹینڈ ہی گھو گئی تھی اور ہم لوگ ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ اب ایک دوسرے کو مزید جاننے کے لئے کٹھے رہنا چاہیے اور میں نے ان کو بتایا تھا کہ یہ شادی کریں گے ویڈن نیکس ڈے جب بھی ہم لوگ مل لیں گے کیونکہ الحمدوہ لائک دوسرے کو کافی اچھی طرح جانتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس دن بھی ملیں گے اسے نیکس نیکسے ہم لوگ شادي کر لیں زبردست واہ بھائی کیا فاسٹ کام کیا ہے آپ نے تو یہ توٹل کتنے ٹائم لگا ہے اس پورے سلسلے میں ایک ہیٹ منس میں ایک ہٹ منس میں پولینہ پولینہ what is the story behind this marriage can you tell us in your words what did you like about him yes first we start to talk in russian app he was in kenya i think he already said this yes 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 but i want to hear it from you also he was talk with me very respectful very kindly so i continue to talk with him in whatsapp and we talk more and more then Ali fall in love with me wow great he was asking me to marry him we was continue to talk then finally when did you agree to marry him i think i agree like we start to talk in february and or in january and i agree in july okay okay so what about your parents how did they react how did they react how did they react first they was very scary that wow a muslim boy from pakistan it's very dangerous very scary don't talk with him don't go there but then when my mother talked with him by call he understands that he is a very good person and other relatives also become normal okay so now it's all normal they are happy now now they are inviting us oh so when are you going back to russia hmm maybe next year okay good what was your parents what was your parents their reaction my parents was originally my parents told me that if you think if you think good then you better understand what better they have to do first they said international relations they did not have a force they did not have a force they did not have a force so they did not have a force that my daughter and my brother is this kind of thing is very important no actually it is true yes well it's true but my mother said that my mother said that's not going to be this way you will not be able to adjust you will need to be able to make sure that you have only Allah Allah who was really after all you have to be able to get married to be a Muslim so how did you make it to be a Muslim and how did you decide how did you decide to be a Muslim why did you not have a force I did not actually because کیونکہ یہ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہو وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو فورس فلی اپنے کنورٹ کرو پھر لیکن کیونکہ یہ چیزیں کافی مجھ سے پوچھتی تھیں کہ یہ ایسا کیوں ہیں یہ ایسا کی ہیں تو ہمارے اندر یہ عادت اس طرح کیوں ہیں تو یہاں تمہیں میٹ کھانا ہوتا ہے تو تمہیں در ایفریکہ میں باہر گھوم رہے ہوتے اور دو تین گھنٹے بعد آتے اور تمہارے آت میں کچھ اور ہوتا ہے تو حرام حلال اور یہ تو وہ مزید ڈسکس کرتے کرتے انہوں نے مجھے نہیں بتایا لیکن خود ہی ایک دن مجھے کہ ہم لوگ شادی کر کے تو رہنا چاہ رہے ہیں دنیا میں کٹھے لیکن کیوں نہ میں اسلام کو بول کروں اور تمہارے ساتھ آخرت میں بھی کٹھی رہوں یہ اس کے الفاظ تھے اور پھر الحمدللہ ماشاءاللہ کیا بات رکھا بردس So how did you get to learn about Islam I know before I meet Ali about Islam that there is some religion like this but I didn't like religion since that time I can say I was hating it and even when we was married I still didn't like Islam but in Ramzan I start to understand it more Ali tell me more about this and I accept Islam and now every day I fall in love with this more and more okay so what difference did it may bring in your life I feel more safe more confident and also I feel that life not is waste it's like exam and after life will be something else okay so that inspired you to embrace Islam okay good good tell me what kind of a person is he has he changed like before marriage he was someone he was he had some other qualities and now after marriage you found out that there are some different things in him actually I don't know how he was before marriage because we married on second day when we meet so I don't know but I think he don't change he's still very kind very lovely very responsible person wow kind be loving be responsible be and I think that's what I do especially in Pakistan she liked adventure so much aha adventure sports any kind of adventure first she want to learn from me then she want to do it with me aha ab jaysay ke min scoba diving or sky diving sab cheezo me raa hon um or karta raha hon ab yeh merasaat woh sab cheezo trekking khas torpe pakistan ki trekking do do din ki trekking me aaray wow ar hum duna akali hotay we do camping there um ar sab kuch karete hai lakin she is not scared she knows that you are with me okay everything will be okay yeah wow so this is your interest in uh in adventures yes yes but not very dangerous like skydiving so you haven't tried skydiving okay okay so um kitnye mahene ho gai aapko pakistan mein shift huye inko uh it's almost five months five months now sabburi to now from sabburi so what did you find out about pakistan what did you like about pakistan pakistani culture and pakistani people when i come there was a lot of new things for me like different food different culture different people a different community i can say that this country more better for muslims because here people respect each other in this sense what but any problem did you face in pakistan yes what food very spicy food is very spicy this is something we cannot help it you have to adjust with it she didn't eat the desi foods of karachi if you will eat desi food of karachi you will think that you will be red completely red but we wish you best of luck in your life and our 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 the